اسلام علیکم میں ہوں بوٹنس ملک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج کا ٹوپک ہے کوسماس کی سیڈ کلیکشن کے اوپر کہ ہم اس کو کیسے ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں نیکس سیزن کے لیے کوسماس کی سیڈ لنگ میں نے نومبر میں بائے کی تھی اور میں نے کچھ زیادہ قریب قریب لگا دی جس کی وجہ سے انہیں نیوٹریشن کام ملے اور ان کی گروہ اتنی اچھی نہیں ہو پائی لیکن پھر بھی ان پر فلاورنگ کافی اچھے سے ہو رہی ہے اب ٹائم آ گیا ہے اس کے سیڈ ہارویسٹ کرنے کا تاکہ میرے پاس اتنے سیڈ ہوں کہ میں نیکس ٹائم اس کی خود سے سیڈ لنگ کروں اور خود ہی اس کے پلانٹ سگاؤں اور مجھے سیڈ لنگ پر چیز نہ کرنی پڑے کوسماس بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے یہ ہر قسم کی سوائل میں ایزی ری گروہ ہو جاتا ہے اور یہ پانچ فٹ تک ہائٹ گین کر لیتا ہے پانچ فٹ تک اس کا قد ہو جاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم اسے کمپوسٹ ڈالتے رہیں تو یہ اچھی گروہ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کرتا ہے اسے فل سائن لائٹ پر لگانا چاہیے تاکہ اس کی فلاورنگ میں اور زیادہ اضافہ ہو پانی اسے ڈرائی ہونے پر ڈالیں جب سوائل آپ کو ڈرائی لگے تب ہی اس کو پان وارٹرنگ کریں اور اس کو تھوڑے سے فاصلے پر لگائیں تاکہ اسے اچھے نیوٹریشن مل سکیں اور یہ اچھی ہائٹ گین کر سکیں جتنی زیادہ اچھی ہائٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس پہ اچھی فلاورنگ آئے گی اور اتنی ہی زیادہ اس پہ سیڈ بنیں گے جب پھول کی پتیاں گر جائیں گی تو آپ کو نیچے سیڈ پور نظر آئیں گے ان میں سیڈ پیک ہوتے ہیں یہ جو سیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی پکے ہوئے نہیں ہیں یہ ابھی کچھے ہیں ہم انہیں ابھی ہارویسٹ نہیں کر سکتے لیکن جو پہلے فلاورنگ کھل چکے ہیں ان کے سیڈ اب تیار ہیں ہم انہیں ہارویسٹ کر سکتے ہیں سیڈ تیار تب ہی ہوتے ہیں جب وہ پوری طرح بلیک ہوں تب ہم انہیں ہارویسٹ کر سکتے ہیں تب تک وہ فلی پک چکے ہوتے ہیں اور اب جب ہم ان کی سیڈلنگ کریں گے تو ہمیں اچھا حرزل دیکھنے کو ملے گا یہ جو سیڈز علاقے لگے ہیں یہ بالکل تیار ہیں ہارویسٹ کرنے کے لئے ہوا کے جھونکے کے وجہ سے یہ نیچے گر جائیں گے اور ان کی جرمنیشن وہی سٹارٹ ہو جائے گے جس سے پہلے کہ یہ نیچے گر جائیں ہم انہیں ہارویسٹ کر لیں گے اور اپنے پاس سیو کر لیں گے تاکہ ہم نیکس سیزن کے لئے اس کی سیڈلنگ کر سکیں جو سیڈ پکے ہوئے ہیں میں انہیں آپ کو ہارویسٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ ان کو کیسے ہارویسٹ کرنا ہے یا تو آپ سیڈ پورڈ کو ویسے ہی کنچی سے یا سیزل سے کٹ لیں یا پھر آپ ہاتھ سے ہی ایسے ہارویسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں کرنے والا ہوں ویڈیو پسند ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں